اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جٹ اور اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر سید اینو الحسن نکوی شاہ صاحب کے پاس گجرات میں آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہوگی سپیشل چڑڈرن پہ وہ ہوگی بانچپن پہ بے اولادی پہ اور اس کے علاوہ جوڑوں کے موروں کے درد پہ شاہ صاحب پہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب یہ بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کے مسائل فار اگزمپل جو بچے چلنے کی کوشش کرتے ہیں چل نہیں پاتے جن بچوں کو بولنے کے مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر کو پیدا ایشو معذوری ہوتی ہے یا کوئی اور سینسز کا ان کا ایشو ہوتا ہے ان بچوں کا جب شاہ صاحب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اللہ کے کرم سے دو سے تین مہینے کے اندر ہی وہ بچے جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور والدین جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے خوشی کا ایک عالم ہوتا ہے شاہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سپیشل چلڈرن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے چھ ماہ ایک سال تک تو وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ صحیح طرح آپ جج بھی نہیں کر سکتے اس کو نظر کا مسئلہ ہے یا سننے کا یا کیا ہے بعض لوگوں کو نہیں بتا چلتا تو ایسے کیا سمٹمز ہیں جو بچے میں نظر آئیں تو ڈاکٹر سے روجو کرنا چاہیے دیکھیں اس پر میں کہنا چاہوں گا کہ اس ایج میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی کچھ چند باتیں ہوتی ہیں جو آپ بتا سکتی ہیں کہ بچے میں کچھ پرابلم نہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا اگر بچہ چھ آٹھ ماہ کا آتا ہے تو کوئی بھی آپ اس کے پاس کوئی بھی اسے بلاتے ہیں یا اسے اس طرح کو آگے طرح متوجہ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اس بچے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جب بچہ چھ آٹھ ماہ یا دس ماہ تک جاتا ہے تو اس بچے کو خدرتی طور پر نیچرل جو اس کے گروہ تھا اس بچے کو بیٹھنا شروع کرنا چاہیے اگر وہ بچہ نہیں بیٹھتا تو پھر بھی اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس ایج کے اندر اندر جب آپ بچے کو پک کر لیں گے کہ اس بچے میں اس طرح کی یہ چھوٹی موٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کل کو جا گئے اس کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتی ہیں تو اگر وہاں پہ انہیں دیکھ کہ ان کا بر وقت ٹیٹمنٹ شروع کروائیں گے تو آنے والے وقت میں بچہ خدا رخاستہ وہ کسی بھی معذوری سے بائش سکتے ہیں بلکہ صحیح دار صاحب بے اولادی پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں جوڑے شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد کئی سالوں تک اللہ اولاد کی نعمت سے نہیں نماز تھا اور وہ پھر اسے نارمل ہی سمجھتے ہیں کہ جی ابھی اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ کیا ٹائم فریم ہے کس ٹائم فریم کے اندر اندر اگر اللہ اولاد نہ دے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے صحیح جوڑوں کو دیکھیں اس میں ایک سال تک تو انہیں ویٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ وقت گزرتا ہے تو پھر جو میاں بی بی دونوں گئے ہیں انہیں اپنا پراپر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس میں سال سے پہلے اگر کوئی بھی میل اپنے ملک سے بائر ہے اوٹ آف کنٹری ہے یہ دو دو چار چاہ سال بائر ہے کیا آتا ہے تو اس بندے کو اس پیچلی اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کا سکس منت تک بھی نہیں ہوتا کنسیو تو انہیں اس سے بھی پہلے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرنا چاہیے دیکھیں اس میں سٹارٹنگ میں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں اگر اس کا آپ ٹھیک ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے اگر اگر ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو وہی مسئلہ آپ کا وہ قرآنی کو ہوتا جائے گا اور وہ آپ کا زیادہ ٹائم لے گا اس کی بروقت آپ تشکیز کروائیں اور کسی اچھے اپنا کسی ڈاکٹر سے جو سپیشل ایدنی پہ کام کر رہے ہیں جسے ہمارا دارہ ہے ایک عرصہ سے اس پہ کام کر رہے ہیں اس سے سپیشل ایدن کا ٹریٹمنٹ کروائے جائے تھا کہ آپ بروقت جو اس پچیدگی سے نکل کے اولاد جیسی جو نعمت ہے اس سے آپ کی گوہ دری پر ہی ہو سکتے ہیں جوڑوں کا درد موروں کا درد جو ہمارے آج کل کا جو لائف سٹائل ہے اور پھر جو ہمارے یہاں پہ سپورٹس ہے کوئی نہیں اوپر سے روڈ ہمارے ایسے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں تو درد لے کے گھوم رہا ہے تو یہ ان دردوں سے کیا واقعہ تن نجات مل جاتی ہے یا یہ وقتی ہوتی ہے دوائی تھا یہ آرام آیا اور پھر رونی دیکھیں آسا بھائی جو اس سے میں کہنا چاہوں گا جو ہمارے ٹریٹمنٹ میں سپائنل کا مسئلہ ہے جو ڈسک سپیس کا مسئلہ آتا ہے جسے ہم موروں کا درد کہتے ہیں اس کا ایک بہترین ٹریٹمنٹ ہے اس میں آپ کو کسی سرجری کی ضرورت نہیں کوئی کچھ نہیں اس میں چاہے کوئی بھی آپ کو کسی بھی مورے کا مسئلہ آ رہا ہے چاہے تو وہ بہت جلد اس میٹسان سے ریکاور ہوتا ہے اس میں اگر آپ کی ٹانگیں سوننے ہوتی ہیں ٹانگوں میں درد ہے آپ کی بیک پوری میں درد ہو رہا ہے تو اس ٹریٹمنٹ سے وہ آگ کی سوچ سے پہلے وہ جو ہے تکلی وہ ریکاور ہوگی دوائی مجھے یہ بتائیے گا کہ سپیشل بچوں میں کس نویت کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں ان میں کیا مسائل ہوتے ہیں اور وہ کتنی جلتی ٹھیک ہو سکتے ہیں دیکھیں سپیشل بچوں میں جو جو بھی مسائل آتے ہیں اس میں اگر کسی بھی بچے کو سننے کا مسئلہ ہے یا کسی بچے کو دیکھنے کی کوئی پرابلم ہے بچے کو چلنے میں کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے اس طرح کہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں بچے کو کھانے میں بچے کی نین کی کوئی پرابلم ہے بچے کو کسی قسم کے کوئی جٹکوں کا مسئلہ ہے تو ان سب چیزوں کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے اور سے میں سپیشلی یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں یہ میرے پر ایک فرض بھی ہے اور میں اپنے آپ پر یہ خدا کی ذہر کی طرف سے ایک فرض سمجھ کے یہ میسی دینا چاہوں گا کہ پلیٹ فارم سے کہ اس ٹریٹمنٹ میں ان بچوں کا ایک پراپر علاج ہے دیکھیں ان بچوں کو اگر آپ فیزیو تھرپی پہ ان بچوں کو آپ کسی جیکٹس پہ ان بچوں کو آپ کسی بھی ایسی بھی میڈسن پہ لگا دیں گے جو ان بچوں کو وقت رلیف دے گی وہ ان بچوں کی زندگی کو تباہ کرے گی ٹھیک ہے اور ان بچوں کا سب دیکھیں میں بار بار کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں کا ٹریٹمنٹ میں اپنی جان سے بڑھ کے کرتا ہوں ایموشنز بھی انبالوڈ ہیں دیکھیں اس ماں سوائے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے علاوہ کسی بھی ٹریٹمنٹ میں ابھی تک ان بچوں کا علاج نہیں آیا اور ہمارے پاس اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنے بچے ہیں کہ جو ایک عرصہ داراز وہ اپنی معذوری کی زندگی گزار رہے تھے اللہ کی ذات نے چند درسے میں انہیں ایک نارمل لے کے آئے ہیں تو میں سب پیرنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان بچوں کا علاج جو ہے وہ ہمی بیتھے سے کروائیں اور اس میں اس کا بے اتنین علاج ٹھیک ہے اور یہ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ یہ زیادہ زیادہ جو یہ میرے میسیج ہے یہ لوگوں تک پنچھائیں تر ایک بچہ ہے اگر وہ بچہ چھے دس ماہ کے ہے اگر وہ بچہ بیٹھنا شروع نہیں کر رہا اگر اس بچے کا وہاں پہ اگر ٹھیک ٹریٹمنٹ وہ ہوتا تو وہ بچہ چھ سال تک جا گے وہ بچہ معذوری میں کیوں گیا ہے یہ آر ڈاکٹر پہ ایک سوال یا نشان ہے کہ ایک بچہ چھک سمت میں آپ کو نظر آ گیا وہ بچہ گروہت نہیں کر رہا آپ نے ان پیرنٹس کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ اس بچے کے ساتھ یہ کریں وہ بچہ چھے سال کے بعد جا کے اس بچے کی حالت دیکھنے نہیں ہوتی وہ بچہ اس کو دیکھ پائے تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر بروقت اس ٹریٹمنٹ کا انتخاب کریں گے تو آقا بچہ کسی بڑی معذوری سے بچ سکتا ہے بلکت صحیح ڈاوڈ صاحب نے جیسے فرمایا کہ اپنے بچے کی گروہت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے زندگی آپ لوگوں کی بھی مصروف ہے اور ہر انسان ہی اپنی زندگی میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو یہ بھی بعض وقت یاد نہیں رہتا کہ میرے بچے میں یا میرے اپنے اندر بھی بعض وقت آپ کو بھی کوئی ڈیزیز ہوتی ہیں اور آپ ان کا خیال نہیں کرتے یاد رکھیں سب سے پہلی جو آپ کی ترجیح ہونی شاہی ہے وہ آپ کی صحت ہونی شاہی ہے اور آپ کے بچوں کی اور آپ کی فیملی کی صحت ہونی شاہی ہے اگر آپ کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے تو نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا کو لے کر چل سکیں گے تو اپنے بچوں کا بھی یہ خاص خیال رکھا کریں کہ جب بچے آپ کے کوئی ایسے سمٹمز آپ کو ان کے اندر نظر آئیں تو یہ نہیں ہے کہ ضروری آپ دعا ہومیو کلینک پہ یا ڈاکٹر صاحب سے ہی رابطہ کریں آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں کسی بھی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں کسی بھی ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں لیکن یہ ہے کہ خدا رہا اپنے بچوں کا اور اپنی صحت کا